آزم سواتی کے ساتھ ہوئے ظلم کے باوجود سپریم کورٹ کے دروازے ان پر بند رہے کوئی کیسے ان کے خاندان کو پہنچائی جانے والی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا آزم سواتی کی دوبارہ گرفتاری پر عمران خان پھٹ پڑے کہا ہم تیزی سے پستائی ریاست کی طانب جا رہے ہیں اس ریاستی فاشزم کے خلاف سب کو آواز بلند کرنا ہوگی آزم سواتی کی دوبارہ گرفتاری شیرمن تحریک انصاف عمران خان نے حکومتی اقدام کو ریاستی فاشزم کی بدترین مثال قرار دے دیا ٹوئٹ میں کہا ملک مکمل فستائی ریاست کی جانے بڑھ رہا ہے آزم سواتی اور ان کا خاندان آلہ عدلیہ سے امیدوں کے باوجود انصاف سے محروم رہا عمران خان کا کہنا تھا مجھے حیرت ہے کہ ہم تیزی سے جمہوری نہیں بلکہ فستائی ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں عمران خان کا کہنا تھا آزم سواتی کے ساتھ ہوئی نائنصافی پر ان کا غصہ اور مایوسی جائز تھا اس کے باوجود سپریم کورٹ کے دروازے ان کے لیے بند رہے شیرمن تحریک انصاف نے سوال کیا کوئی کیسے آخر آزم سواتی اور ان کے خاندان کو پہنچائی جانے والی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا عمران خان نے کہا اس ریاستی فاشزم کے خلاف سب کو آواز بلند کرنا ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے ہٹے گا اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر